سلام علیکم ناظرین مولی وڈ کی کرشماتی اداکار دھرمندر مبینہ طور پر انہیں 1979 میں داہرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن معروف بھارتی اداکار دھرمندر نے اپنی منصب تبدیل کر کے اسلام کا بطور دین انتخاب کیوں کیا تھا معروف بھدکار دھرمندر کی شادی پرکاش کور سے ہوئی تھی لیکن شادی کے بعد ان کو ہیمہ مالنی سے محبت ہو گئی تھی دھرمندر ہیمہ مالنی سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اپنی پہلی بیوی پرکاش کور کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے دھرمندر پہلے سے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے ہیمہ مالنی سے ہندو میلچ ایکٹ کے قانون کے تحت اسی شادی نہیں کر سکتے تھے اور وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی نہیں دینا چاہتے تھے لہٰذا ہیمہ مالنی سے قانونی طور پر رشتہ دواج سے منسلف ہونے کے لیے وہ مسلمان ہوئے جب دھرمندر اور ہیمہ مالنی کے اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کرنے کی خبر سامنے آئی تو یہ خبر سنی اور بابی دویل سمیت ان کی والدہ پرکاش کور پر بجلی پن کر گری سنی دیول ان دنوں کو زندگی مشکل ترین دنوں میں شمار کرتے ہیں سنی دیول والد کے رویے پر افسردہ تھے لیکن ان دونوں کے والد کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوئے پولی ورڈ میں اپنے جاندار کرداروں سے ناظرین کو اپنا دیوانہ بنانے والے دھرمندر کو اپنے فیملی کریئے کے اپتے دائی دور میں وہ دن بھی دیکھنے پڑے چھپ ٹیریکٹر پروڈیوسر ان سے یہ کہتے تھے کہ اب بطور اداکار فلم منسٹری کے لئے مناسب نہیں ہیں اور آپ کو اپنے گاؤں واپس چلے جانا چاہئے پنچاب کے بھگوارا میں آٹھ دیسمبر 1935 کو دھرمندر کی پیدائش ہوئی بچپن سے ہی انہیں فلموں کی جانب روکبت تھی اور وہ اداکار بننا چاہتے تھے فلموں کی جانب ان کی دیوانگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلمیں دیکھنے کے لئے وہ میلوں پیدل چل کر شہر جاتے تھے فلم اداکارہ سریعہ کے وہ اس قدر دیوانے تھے کہ انہوں نے 1949 میں ان کی ریلیس فلم دل لگی 40 مرتبہ دیکھ ڈالی سال 1958 میں فلم انڈسٹری کی مشہور میکزین فلم فیر کا ایک اشتہار نکلاجرز میں نئے چہروں کو بطور اداکار کام دینے کی پیش کش کی گئی تھی دھرمندر نے اسے اشتہار کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی نہیں وہ امریکن ٹیوب بیل میں اپنی نوکری کو چھوڑ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے مایا نگری ممبئی آگئے ممبئی آنے کے بعد دھرمندر کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فلم انڈسٹری میں بطور اداکار کرنے کے لئے وہ مختلف اسٹوڈیو میں بھٹکتے رہے وہ جہاں بھی جاتے تھے انہیں تسلی بگ جواب نہیں ملتا دھرمندر چونکہ شادی شدہ تھے لہٰذا کچھ ڈیریکٹر ان سے یہ کہتے تھے کہ یہاں تمہیں کام نہیں ملے گا کچھ لوگ انہیں یہاں تک کہتے تھے کہ تم اپنے گاؤں جاؤ اور وہاں جا کر فٹبال کل ہو لیکن دھرمندر ان کی بات پر توجہ نہیں دیتے تھے بلکہ انہوں نے فلم انڈسٹری میں داخل ہونے کی اپنی کوشش جاری رکھی فلم کریئر کے دوران دھرمندر نے بے شمار ایورڈز حاصل کی اور ان گنت فلموں میں بطور ہیرو ادھاکاری کی ان کی مشہور فلم میں دل بھی تیرا حمدی تیرے شولے اور شب نم بائی فرنڈ سورت اور سیرہ بگانہ پوجہ کے پھول میرا قصور کیا ہے گنگا کی لہریں چاند اور سورج محبت زندگی ہے مامتہ دل نے پھر یاد کیا دیور بہاریں پھر بھی آئیں گی آئے دن بہار کے وغیرہ شامل ہیں نیما مارنی اور دھرمندر انیس سو ستر کی دہائی میں سکرین پر بولی ورڈ کی سب سے مشہور جوڑی تھی اور انہوں نے موتد کامیاب فلموں میں ایک ساتھ کام کیا جس میں شولے سیتا اور گیتا دل لگی اور ڈرین گرل شامل ہیں نائنٹین سیمٹی پائیف میں فلم شولے میں دھرمندر کے مد کا مقابل کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونے والی یہ جوڑی انیس سو ستی میں شادی کے بندن میں بن گئی موسیقی